سرکار کی ناگامی ہے کہ بارس سے بھی نہیں بچا بارس سوچئے اور جس سمیں مجھے جانکاری ملی تھی کہ اس طرح کا سرکار کا آچرن ہے اسی سمیں میں نے کہا تھا کہ سپریم کو سویں اس بات کو سنگیان ملے اور ایسے کاروائی کو روکے جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑ پڑاتا ہے جو سمپردائی کی راجنیت ختم ہوئی ہے یہ سمپردائی کی راجنیت کا دیا پھڑ پڑا رہا ہے اس لیے فیصلہ لے رہے ہیں اس لیے فیصلہ چاہے اس بات کا لیا جا رہا ہو کہ دکانوں میں یا اور سنستاؤں میں نام لکھا جائے مجھے امید ہے کہ سپریم کوٹ جب اس بات پر چرچہ کرے گا اور سنگیان میں جب لیا ہے تو ایسے کئی قدم سرکار اٹھائے گی کیونکہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہوتی ہے تو اسی طریقے سے فرپڑائیں گے یہ لوگ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کتنے دنوں لگا ہوا پرتیبند اس پاوندی کو بھی ہٹا دیا ہے تو سمپردائی راجنیت ختم ہونے جا رہی ہے اس کا دکھ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہے اس لیے میں نے کہا کہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہونے لگتی ہے تو آخری سمیں سمپردائی راجنیت کو جدہ رکھنے کے لیے اور یہ تو بڑے سنسٹیف چیز ہے کہ اگر عدکاری سنسٹیف پوشٹ پر جائے گا اور اس کا بیوہار آچرڑ کسی سنسٹا سے یا پولیٹیکل پارٹی کے مادنیم سے اس کا کیا جائے گا وہ تم اتبادیز میں دیکھ ہی رہے ہیں ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ عدکاری کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ سمپردائی راجنیت پھڑا رہی ہے آخری وقت دیا گا یہ سمپردائی راجنیت ایسے ہی جائے گی جنتہ سمجھ چکی ہے ان باتوں کو لیکن نیٹ میں جس کو نہیں دکھائی دے رہا وہ نہ دیکھے لیکن نوجمان گھر پریبار کے ان کے صدرس آپ لوگ اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے سمبب ہے کہ ایک ہی جگہ پر اتنے بچے پاس ہو جائیں ایک ہی سینٹر میں اتنے بچوں کو اتنے نمبر آ جائیں یہ کہیں نہ کہیں جو پریشن لگتا ہے وہ سرکار پر لگتا ہے اور کم سے کم اس انسٹیوشن پر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ اتنی بڑی پریشہ کراری ہے اور میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتبادیز کی پریشہ کے پیپر لیک اور بھارت سرکار کے پیپر لیک تو یہ سرکار نے ریکارڈ کہیں بنایا ہو نہ بنایا ہو لیکن پیپر لیک کا ریکارڈ تو انہوں نے بنا لیا ہے جو فیسا سرکار کا تھا وہ غلط تھا سرکار کو اس طرح کا بیوہار نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو جانے والے لوگ ہیں وہ کیا نہ کریں ابھی اور دیکھئے کیا کیا اور کرتی ہے سرکار اب بارش تو ہو ہی رہی ہے تو یہ جو آفر ہے سمیہ کے حساسے پھر ونٹر آف شلے گا اس کے بعد پورے مانسون تو شلے گا مانسون آفر کا مطلب ہی ہے مانسون آفر ہے اور پھر آپ لوگ بھی بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ انہیں کرسی بچانی تھی اس لئے بورڈ لگایا انہوں نے کرسی بچانے کے لئے بورڈ لگایا اور سچائی تو یہ ہے کہ دلی لکھنو والوں نے مل کر کے لگایا ہے ڈبل انجن سرکار نے مل کر کے دونوں لگوایا ہے تو اسے یہ بات آپ نہ سمجھنا کہ الگ لگ ہیں یہ ڈبل انجن مل کر کے ہی نام لکھوا رہا ہے دکانوں پر سرکار کی ناغامی ہے کہ بارش سے بھی نہیں بچا بارش سوچئے اور میں جس سمیں جس سمیں مجھے جانکاری ملی تھی کہ اس طرح کا سرکار کا آچرن ہے اسی سمیں میں نے کہا تھا کہ سپریگ کو سویں اس بات کو سنگیان ملے اور ایسے کاروائی کو روکے جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑ پڑاتا ہے جو سمپردائی کی راجنیت ختم ہوئی ہے یہ سمپردائی کی راجنیت کا دیا فڑ پڑا رہا ہے اس لیے فیصلہ لے رہے ہیں اس لیے فیصلہ چاہے اس بات کا لیا جا رہا ہو کہ دکانوں میں یا اور سنستاؤں میں نام لکھا جائے مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جب اس بات پر چرچہ کرے گا اور سنگیان میں جب لیا ہے تو ایسے کئی قدم سرکار اٹھائے گی کیونکہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہوتی ہے تو اسی طریقے سے فرپڑائیں گے یہ لوگ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کتنے دنوں لگا ہوا پرتیبند اس پاوندی کو بھی ہٹا دیا ہے تو سمپردائی راجنیت ختم ہونے جا رہی ہے اس کا دکھ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہے اسی لئے میں نے کہا کہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہونے لگتی ہے تو آخری سمیں سمپردائی راجنیت کو جدہ رکھنے کے لیے اور یہ تو بڑے سنسٹیف چیز ہے کہ اگر عدیکاری سنسٹیف پوشٹ پر جائے گا اور اس کا بیوہار آچرڑ کسی سنسطہ سے یا پولٹیکل پارٹی کے مادنیم سے اس کا کیا جائے گا وہ تم اتبتیز میں دیکھ ہی رہے ہیں ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ عدیکاری کس طریقے سے پولٹیکل پارٹی کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ سمپردائی راجنیت پھر پھڑا رہی آخری وقت دیا گا یہ سمپردائی راجنیت ایسے ہی جائے گی جنتہ سمجھ چکی ہے ان باتوں کو اپنے نیٹ ماملے میں بھی کہا اس انسٹیوشن پہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ اتنی بڑی پریشہ کرا رہی ہے اور میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتبتیز کی پریشہ کے پیپر لیک اور بھارت سرکار کے پیپر لیک تو یہ سرکار نے ریکارڈ کہیں بنایا ہو نہ بنایا ہو لیکن پیپر لیک کا ریکارڈ تو انہوں نے بنا لیا ہے سرکار کو بھی نوٹس داری کیا ہے کہاں نہیں یہ جو فیصہ سرکار کا تھا وہ غلط تھا سرکار کو اس طرح کا بیوہار نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو جانے والے لوگ ہیں وہ کیا نہ کریں ابھی اور دیکھئے کیا کیا اور کرتی ہے سرکار توہ والا آفر ابھی بھی بائلٹ ہے نہیں دیکھیں اب بارش تو ہو ہی رہی ہے تو یہ جو آفر ہے سمیہ کے ساتھ سے پھر ونٹر آف شلے گا اس کے بعد نہیں پورے مانسون تو چلے گا مانسون آفر کا مطلب ہی ہے مانسون آفر ہے اور پھر آپ لوگ بھی بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ انہیں کرسی بچانی تھی اس لئے بورڈ لگایا انہوں نے کرسی بچانے کے لئے بورڈ لگایا اور سچائی تو یہ ہے کہ دلی لکھنو والوں نے مل کر کے لگایا ہے سرکار نے مل کر کے دونوں لگوایا ہے تو اسے یہ بات آپ نہ سمجھنا کہ الگ لگ ہیں یہ دبل انجن مل کر کے ہی نام لکھوا رہا ہے دکانوں پر سرکار کی ناگامی ہے کہ بارس سے بھی نہیں بچا بارس سوچئے اور میں جس سمیں جس سمیں مجھے جانکاری ملی تھی کہ اس طرح کا سرکار کا آچرن ہے اسی سمیں میں نے کہا تھا کہ سپریم کو سویں اس بات کو سنگیان میں لے اور ایسے کاروائی کو روکے جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے جو سمپردائی کی راجنیت ختم ہوئی ہے یہ سمپردائی کی راجنیت کا دیا پھڑ پھڑا رہا ہے اس لیے فیصلہ لے رہے ہیں اس لیے فیصلہ چاہے اس بات کا لیا جا رہا ہو کہ دکانوں میں یا اور سنستاؤں میں نام لکھا جائے مجھے امید ہے کہ سپریم کوٹ جب اس بات پر چرچہ کرے گا اور سنگیان میں جب لیا ہے تو ایسے کئی قدم سرکار اٹھائے گی کیونکہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہوتی ہے تو اسی طریقے سے فرپڑائیں گے یہ لوگ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کتنے دنوں لگا ہوا پرتیبند اس پاوندی کو بھی ہٹا دیا ہے تو سمپردائی راجنیت ختم ہونے جا رہی ہے اس کا دکھ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہے اس لیے میں نے کہا کہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہونے لگتی ہے تو آخری سمیں سمپردائی راجنیت کو جدہ رکھنے کے لیے اور یہ تو بڑے سنسٹیف چیز ہے کہ اگر ادھیکاری سنسٹیف پوشٹ پر جائے گا اور اس کا بیوہر آشنڈ کسی سنسٹا سے یا پولیٹیکل پارٹی کے مادنیم سے اس کا کیا جائے گا وہ تم اتبادیز میں دیکھ ہی رہے ہیں ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ ادھیکاری کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ سمپردائی راجنیت پھڑا رہی ہے آخری وقت دیا گا یہ سمپردائی راجنیت ایسے ہی جائے گی جنتہ سمجھ چکی ہے ان باتوں کو لیکن نیٹ میں جس کو نہیں دکھائی دے رہا وہ نہ دیکھے لیکن نوجمان گھر پریبار کے ان کے صدرس آپ لوگ اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے سمبب ہے کہ ایک ہی جگہ پر اتنے بچے پاس ہو جائیں ایک ہی سنٹر میں اتنے بچوں کو اتنے نمبر آ جائیں یہ کہیں نہ کہیں جو پریشن لگتا ہے وہ سرکار پر لگتا ہے اور کم سے کم اس انسٹیوشن پر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ اتنی بڑی پریشہ کراری ہے اور میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتبادیز کی پریشہ کے پیپر لیک اور بھارت سرکار کے پیپر لیک تو یہ سرکار نے ریکارڈ کہیں بنایا ہو نہ بنایا ہو لیکن پیپر لیک کا ریکارڈ تو انہوں نے بنا لیا ہے جو فیسا سرکار کا تھا وہ غلط تھا سرکار کو اس طرح کا بیوہار نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو جانے والے لوگ ہیں وہ کیا نہ کریں ابھی اور دیکھئے کیا کیا اور کرتی ہے سرکار اب بارش تو ہو ہی رہی ہے تو یہ جو آفر ہے سمیہ کے حساسے پھر ونٹر آف شلے گا اس کے بعد پورے مانسون تو شلے گا مانسون آفر کا مطلب ہی ہے مانسون آفر ہے اور پھر آپ لوگ بھی بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ انہیں کرسی بچانی تھی اس لئے بورڈ لگایا انہوں نے کرسی بچانے کے لئے بورڈ لگایا اور سچائی تو یہ ہے کہ دلی لکھنو والوں نے مل کر کے لگایا ہے ڈبل انجن سرکار نے مل کر کے دونوں لگوایا ہے تو اسے یہ بات آپ نہ سمجھنا کہ الگ لگ ہیں یہ ڈبل انجن مل کر کے ہی نام لکھوا رہا ہے دکانوں پر